اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں بیل آئیکن دبانے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی آنے والی تمام ویڈیوز بروت ملتی ہیں اوکے فرینڈز اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ایکس کیو پیجن جیسا کہ آپ سامان سے دیکھ رہے ہوں گے جو چیزیں میری ٹیبل پر اس وقت رکھی ہوئی ہیں آج ہم آپ کو کبوتر کے بچوں کے لیے فیڈ بنانا سکھائیں گے فرینڈز بیوی پیجن کے لیے یہ فیڈ بہت امپورٹن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بیوڈر کبوتر کو فیڈ کراتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ آپ کا سہتمند رہ جائے گا اور دوسرا بچہ کمزور رہ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ایک ایکسٹر فیڈ دینا بہت ضروری ہوتی ہے اور اگر آپ یہ ایکسٹر فیڈ اب کبوتر کے بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ سہتمند بھی رہیں گے ان کی گروتھ بھی بہت جلدی ہوگی اور مختلف قسم کی بیماریوں سے محبود رہیں گے سب سے بڑھ کر یہ بریڈرز کے اوپر جو ایک پریشر ہوتا ہے اپنے بچوں کو فیڈ کرانے کا وہ بھی کم ہو جائے گا فرنس اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا نیڈو بنیاد جو کہ آپ کو عام کسی بھی سٹور سے من جائے گا دوسری چیز آپ کو چاہیے ہوگی سیڑ لیک اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ملٹی ویٹیمنز لے سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کے پاس سیرپ ہے یہ ہم اس وقت ڈالیں گے جب ہم فیڈ بنا رہے ہوں گے لیکن میں یہ ملٹی ویٹیمن پاوڈر ہے میں ارپاس ویٹا سول کا میں یہ یوز کرتا ہوں اور اس کے لیے آپ ایک اور چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے پیسن اور اس کے علاوہ ہمیں آٹھا بھی چاہیے ہوگا یہ تمام چیزیں آپ تقریباً 200 ڈرام ایچ لے لیں ہم یہ سب چیزوں کو ایک جگہ مکس کر لیں گے کوئی بھی ایک آپ پاول لے لیں آپ مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو کہیں بھی کسی بھی ایک پتن میں سمحال کا رکھ سکتے ہیں یہ لیکن میں 200 ڈرام میں نے اس میں سینلیک ڈالا ہے تو تقریباً 200 ڈرام ہی میں اس میں نیلو بنیاد سوکھا جو جس طرح کہتے ہیں وہاں کامل کروں گا اور ہاتھا بھی آپ تقریباً 200 ڈرام اس میں مکس کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں پیسن چاہیے ہوگا اور یہ پیسن بھی ہاں 300 ڈرام ہی اس میں مکس کر رہے ہیں اچھا یہ ملٹی ویٹیمن پاوڈر ہے نیٹا سول کا یہ میں اس وقت یہ پوش پاوڈر ہے اس لئے میں ابھی شامل کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس یہ پاوڈر اویزبل نہیں ہو تو آپ یہ سیرپ لے سکتے ہیں جب آپ اس پاوڈر کے مکس کر رہا ہوں گے تو اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیرپ لیا کیسے شامل کر رہے ہیں یہ اتنا میں ملٹی ویٹیمن پاوڈر لے رہا ہوں یہ انہاں ہوگا اتنا کیا فرینڈز وہ پاول جو ہے وہ ہمیں چھوٹا پڑ گیا تھا تو اسی لئے میں نے پاول چینج کر دیا ہے بڑا پاول لے لیا ہے اب آپ اچھی طرح سے مکس کر کے آپ کسی بھی ایک پلاسٹکی باٹل میں ایئر ٹائیڈ باٹل میں جس میں ہوا نہ لگے اس میں آپ سیرپ کر کے رکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ مکس کر دیا ہے آپ اس میں سے نکال کے فیڈ بنا کو فیڈ کنا سکتے ہیں میں آپ کو فیڈ کرنے کا طریقہ ہی بتاؤں گا اور اس کو بنانے کا طریقہ ہی بتاؤں گا چی دوستو تو اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم فیڈ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں پاول لینے میں مجھے تقریباً 5 سے 6 بچوں کے لئے فیڈ بنانی ہے تو میں اس میں اسی حساب سے نکال آپ ایک بچے کو تقریباً 20 سی سی کی فیڈ کروا سکتے ہیں پہلے آپ تھوڑا تا پانی شامل کر کے اس کو مکس کریں یہ خیال رہے کہ اس میں فیڈ کیا نہ بنائیں آپ نے فیڈ جو ہے وہ پھوڑی پتلی بنانی ہے کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے بعد پھول بھی جاتا ہے میں نے اس میں ملٹی وائٹمین شامل کر دیا ہے جن لوگوں کو اگر یہ ویٹا سول ولٹی وائٹمین آویلیبل نہیں ہے تو پہلے آپ اسی فیڈ بنانے کے دوران کوئی بھی ملٹی وائٹمین سیرپ میڈیکل سلور سے لے کر پہلے آپ نے پھوڑا پانی مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی ایڈ کرتے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اتنی پتلی فیڈ بنانی ہے آپ کو یہ اتنی پتلی فیڈ بنانی ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ اگر دیکھیں گے کیونکہ یہ بننے کے بعد پھول جائے گا اس میں پھول جائے گا اور آپ کو میں نیکس ویڈیو میں کموتروں کے بچوں کو یہ فیڈ کس طرح دینی ہے وہ بتاؤں گا تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں